اب میں ایک خاص ایناؤنسمنٹ کے لیے امیم صاحب کو سے ریکوشٹ کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم اسٹیج پہ آ جائیں آپ کی بہت ضرورت ہے یہاں بہنور بھائیو وہ خاص ایناؤنسمنٹ کیا ہے ذرا دل تھام کر خاموشی کے ساتھ سنیے اوکیسٹرہ سے گزارش ہے کہ ذرا سر ملائے جا رہا ہے بہنور بھائیو ہمارے منہ میاں رفی صاحب کے تین گانے گا چکے ہیں کچھ دن پہلے بمبئی میں انہوں نے اپنی آواز میں ایک بڑا انوکھا گانا ریکوڈ کیا محمد رفی صاحب کے لیے اور اس کی بھومکہ کچھ یوں ہے کہ رفی صاحب کے لیے ایک گانا ایک بہت بڑی فلم میں آ رہا ہے جس کا نام ہے کروڈ اور اس گانے اس فلم کروڈ میں آمیتاب بچن نے ایک خاص سپیشل رول کیا ہے صرف وہ گانا گانے کے لیے جب وہ گانا ریکوڈ ہوا تو جتنے بھی لوگ وہاں تھے سن سے رہ گئے سب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آج وہی گانا پہلی بار پبلک میں سنایا جا رہا ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ دبائی کے شو میں یہ گانا پیش کیا جائے محمد عزیز رفی کے نام ایک گیت پیش کریں نفنکار تجھ سا تیرے باد آیا نفنکار تجھ سا تیرے باد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا نفنکار تجھ سا تیرے باد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا سورو کی سریلی وہ پرواز تیری سورو کی سریلی وہ پرواز تیری بہت خوبصورت تھی آواز تیری زمانے کو جس نے دیوانا بنایا محمد رفی تو بہت یاد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا تیرا غم اگرچے بہت ہے پرانا تیرا غم اگرچے بہت ہے پرانا تجھے ہم سے بچھڑے ہوا ایک زمانہ تیرا نام کوئی نہیں بھول پایا تیرا نام کوئی نہیں بھول پایا محمد رفی تو بہت یاد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا چلے جائیں گے ہم مسافر ہیں سارے مگر ایک شکوا ہے لب پہ ہمارے تجھے کتنی جلدی خدا نے بلایا تجھے کتنی جلدی خدا نے بلایا محمد رفی تو بہت یاد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا نہ فنکار تجھ سا تیرے بعد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا محمد رفی تو محمد رفی تو